لیکن بغیر بگیسے ہیل لہے وشید کہ آمال Animation جا نئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آمال بناتا ہی کی میرا جنت بناتا ہی کیوں By Jehannem , کے تذکرے کیوں ہوتے ، جنت کے تذکرے کیوں ہوتے جہنم کے تذکرے خوف بنا کرنے کے لئے ہوتے اور جنت کے تذکرے آمال کی نارچ بنا کرنے کے لئے ہوتے إنسان سے مficونت جنت کا تذکرہ اور آمال کی شوق بنا انسان کے سامنے جہلعہ تدرشگراہ ہو اور رب کا لدر اس کے دل کے اندر بیٹھنا ہے جہلعہ کی عام سے اتر کر دنہ سے اپنے آپ کو بچا دیا تو رمضا ویل مبارت تو مہینہ تو بس ایسی اس مہینہ کے لدر اپنے لوہ شخصی بھی نہیں رہی سختی ہے پہلے کتنی دوب ہوا کرتی تھی کتنی شدہ سے روضہ لوگ رکھتی تھی کتنی پیاس ردوب ہیں اب تو ایسے موسم ہے جیسے بلکل ہی ناربرہ موسم ہے تھوڑی سی دھوپا آجتی ہے پھر اس کے بارے کہتا تھا کہ میرے باہنے سے وہ ٹھڑڑا موسم بن جاتا ہے لیکن اتنے بہترین موسم کی باب ایوز ہم روزے اگر نہ رکھیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بار بخت ہے پس ہم نے باہر میں بہر آ رہی ہے جی کہ یہ تھوڑا سے بیمار ہو گئے کہ یہ تھوڑا سے کانٹا بھی لگ گئے تو بس بیمار ہم بیمار ہو گئے پھر روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کیا کریں پیاس بہت لگتی ہے کیا کریں موپ بہت لگتی ہے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تقریب تھوڑی سی برداشت کر رہے صرف جاؤں آپ کے اندر غربت کا احساس بیدا ہو جائے ایک ہمسایہ غریب آدمی ہے اور ماندار کھانے پر کھانے کھا رہا ہے صبح کو کچھ اور کھایا آدکار کو کچھ اور کھایا آشام کو کچھ اور کھایا اور غریب جاؤں کا ہمسا ہے اس کا احساس کیا آپ کے نہیں ہے رمضان والمبارک کے جو روز ہے وہ احساس پتہ کرنے کے لئے آتے ہیں جب دھوک انسان کو لگتی ہے دھوک برداشت کرتا ہے پھر غریب کا احساس انسان کے دل کا در پیٹھتا ہے یا میں تو غزانہ کھاتا ہوں اور میرا ساتھ والا کبھی کھاتا کبھی نہیں کھاتا پھر انسان کا دل سے خوابت کرتا ہے پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ گزارنا صبح اور شام میرے گھر سے میرے گھر سے کچھ لوگ میں کچھ نبانے غریب کی گھر کے در بھی پہنچا ہے اگر ہم دھوزے نہیں رکھیں گے تو بھوک کا احساس کیا سے پیدا ہوگا پیاس کا احساس کیا در کیا سے پیدا ہوگا اپنے آپ سے غلط کچھ چیزیں ہم نے ڈاٹی ہے جو نافرمانی ہے ہم نے اپنے دے ہتاٹی ہے ان کو نبانے کے کیسے ہے اللہ تعالی نے رب جانو مبارک کے اندر جائز چیزوں سے پریز کروائی ہے نجائز اس کا نہیں جائی ہے کہ پہلے آپ نجائزوں سے پریز نہیں کرتے ہو گناہ سے پریز کرتے ہو شراب سے پریز نہیں کرتے ہو زنا سے پریز نہیں کرتے ہو فلموں سے پریز نہیں کرتے ہو ان کا نہیں کہا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا چھوڑ دو پینا ہے جبکہ دونوں چیزیں حلال ہیں کھانا بھی حلال ہے پینا بھی حلال ہے بی بی سی ہم بچ نہیں کرنا رمضان روزے کی علاوہ حلال ہے اللہ تعالی نے جائز کاموں سے منت کروایا اگر جائز کام چھوڑ دے انسان کے نجاز کام چھتے رہے پھر روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکے بات سمجھ میں آ رہی ہے روزے کا مقصد ہے کہ انسان نے اپنے جو مو لگا رہی ہے غلط خواہشات جب جائز خواہشات کو چھوڑو گے تو آپ کے اندر سے غلط خواہشات بھی نکلنے کیا آنکو پکچر جائے گا کہ میں نے غلط خواہشات سے آپ کو کیسے بچا رہے گناہوں کے کٹرول میں نے کیسے کر رہا ہے جیسے آپ پانی کے کٹرول کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت پانی نہیں کر رہے جتنا مرد ہی پیاس لگ جائے انسان اکیلا ہو تلہائی میں ہو ہر چیز موجود ہو کوئی نہ دیکھنے والا ہو کوئی نہیں دیکھنے والا موجود نہیں سب کچھ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن لیکن نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھا میں نے روزہ جس کے لیے رکھا رب کے لیے اگر تلہائی کرنے دکھا دوں پی دوں تو مجھے کون دیکھ رہا ہے تو روزہ رخوانے کا مقصد یہی ہے کہ تلہائی کے اندر ہو کسی کے سامنے ہو جب گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس وقت یہ سوچ دیا کرو گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ دیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کیوں؟ کہ میں نے رب کے سامنے کل کھڑی ہونا ہے جس انسان کے اندر رب کے سامنے کھڑی ہونے کا احساس پیدا ہو گیا خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے کل رب کے سامنے کھڑی ہو گیا اور آپ نے ساری بات آماریوں کا حساب دینا ہے تو گناہ ان سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے گناہ ان سے معافی ماندنے کے اندر آل انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی تو رمضان مبارک کسی انسان کی عمر پچاس سال ہوئی ساٹھ سال ہوئی تو ساٹھ سال کی عمر میں انسان کی جس کی پچپن مرتبہ رمضان مبارک آیا ایسا رمضان مبارک پندرہ سال تو بسا نکار دے نا انسان کی خیر پول میں چلے گئے نصب میں چلے گئے لیکن جب پندرہ سال کے عمر میں انسان پارک ہوا تو گوئے کہ پچپن مرتبہ اس کے زندگی پر رمضان مبارک آیا لیکن اس نے رمضان مبارک کیا سپر حاصل کیا رمضان مبارک اس کے لئے کتنے انعامات لے کر آیا اس نے ان میں سے کتنے انعامات کو لنے کی کوشش کی سہری کے برددو والا وقت لے کر آیا ترابی آپ کے لئے لے کر آیا روزہ آپ کے لئے لے کر آیا حدیث مہینے کی ترابی خاصوصیت یہ تجاب آپ کے لے کر آیا لیلت قدر کی راتیں آپ کے لے کر آیا تقویٰ کی دولت آپ کے لے کر آیا لیکن آپ نے ان پیتیس سالوں میں رمضان مبارک سے کیا سبق حاصل کیا اگر یہ رمضان مبارک بھی ہمارے ہمارے سارے کی اوپر سے اسی طرح گزر گیا جو پچھلے چھوٹیس سال کے گزر گیا تو گویا کہ ہمیں اپنے اندر ہمیں اپنے گربان میں جاتے لیں گی ابھی کوشش کر دی اگر میرے چونتی سال یا پیتیس سال اسی طرح گزر گئے پچھ پچھ سال اسی طرح گزر گئے کہ مجھے میری اندر خدا کا خوف پیدا نہ ہوا میرے اندر غریب کا احساس پیدا نہ ہوا اور میری اندر میں حرام سے حلاب کی طرف نہ آیا گناہ اسے نیجیوں کی طرف نہ آیا مخلوق سے خالق کی طرف نہ پہنچا تو میں نے رمضان مبارک سے دیا سبق حاصل کی تو یہ ہم نے ان پاکتوں سے ان پاکتوں کو لے کر ہم نے اندر غور و فکر کر رہا ہے کہ رمضان مبارک بھی گزر رہا ہے اور دن پہ دن میں بھی موت کے قریب ہو رہا ہوں اور ایک اور بات بھی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے درکتوں کو بھی پیدا ہو رہا ہے جو لوگ عبادت کے رہے ہیں ان کے اندر عبادت کا تقبہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ میں فراہات پی سے اچھے ہوں میری ذات فراہات پی سے اچھی ہے میری قوم فراہات پی سے اچھی ہے میرا عوضہ فراہات پی سے اچھے ہے میرا گرانہ فراہات پی سے اچھے ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ لگب ہے یہ شیطان کی طرف سے لگب ہے یہ کس کی طرف سے لگب ہے یہ لگب انسان کو شیطان کی طرف دکھے بھی ہے شیطان نے یہی کو کہا تھا میں عالم سے اچھے ہوں میں کیوں مجھے وہ مٹی سے بنایا ہے جو مٹی پیدا ہو میں پاؤں میں رہن دی جاتی ہے اور میں آپ سے بناوں آپ کے چھولنے سے اسمائے کتر بڑھتے ہیں آپ سمجھ جا رہے ہیں شیطان کی طرف سے پھر آبیت سے اگلیس بن گئے ہیں آبیت سے اگلیس بن گئے ہیں سارے زندگی کے لیے تکار دیا گیا ہے تو ہم بھی عبادت کے بات کیا کرتے ہیں کہ میری نماز بنا آج میں سے اچھی ہے میرا کھانا بنا آج میں سے اچھا ہے میرا نباز بنا آج میں سے اچھا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرا علم بنا آج میں سے اچھا ہے میری شکل و صورت اگر یہ باتیں آپ میری شکل و صورت بنا آج میں سے اچھی ہے تو گویا کہ آپ اور رم کو کیا رہا بہے ہیں اپنے سامنے لانے کوشش کر دیں صورت کو بنانے والا کون ہے رزق پڑھا چڑھا کر دینے والا کون ہے عام بحیرم دینے والا کون ہے جب یہ باتیں انسان کے ادر پیدا ہو رہی ہیں تو انسان یہ سوچ رہے کہ میرے اندر خناص پڑھا ہو رہا ہے شیطان میں اندرمیس ابھی موجود ہے یہ کہا کہ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اگر کہہ رہا ہے کہ فراہان نکلنے کے بعد مسئل سے نکر آپ تو نگاہ پڑھیں کسی ایسی آدمی پر کسی نے نماز نہ پڑھی ہو اس کے بارے میں فیال آ گیا کہ یہ اس آدمی سے میں اچھا ہوں تو تیر نماز نے تجھے فیالہ دے گی تو ان باتوں کو اپنے اندر سے نکالیں شیطانی باتیں عبادت کے بعد انسان کے اندر آجدی آتی ہے علم کے بعد انسان کے اندر آجدی آتی ہے اگر عبادت کے بعد علم کے بعد ساری سہولتیں ہونے کے بعد اگر آپ کا تکبر آ رہا ہے تو آپ نگامی کے ذراں گا رہے ہیں ایک تکبر وہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی میں پاس کیا نماز ہے فلاں آدمی میں اتراتا ہے ذمہ دار آدمی پھر اتراتے ہیں کہ میرے پاس زمین جاتا ہے میرے پاس مال جاتا ہے میرے پاس کڑییں جاتا ہے میرے پاس سب کچھ جاتا ہے لیکن عبادت کرنے والے بھی اتراہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پاس ہوتا پتہ نہیں چلتا وہ تو ہوتا اپنے اندر غور نہیں کرتا اگر عبادت کرنے والے بھی اتراہ رہا ہے تو گویا کہ اس کے اندر شیطان کی حص پہلا ہو رہی ہے شیطانی بات پہلا ہو رہی ہے کیونکہ عبادت کے باتوں سجدہ انسان کو ایسی دریل حالت میں رہتا ہے اگر سجدے کے بعد بھی انسان کے اندر عاجزی نہ ہو تو تمہارا تمہیں سجدہ نہیں رہا ہوں گویا کہ انسان اپنے سجدہ کر رہا ہے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو رگر رہا ہے کہ یا اللہ میں جو زدید ہوا پڑھا ہوتے ہیں سامنے مجھے بخص کروں تو خیر بات یہ کرنا تھا کہ رمضان مبارک آخری عشرہ شروع ہو دے والا ہے اگر ہمیں آخری عشرہ کے اندر بھی عبادت کی توفیق نہ بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہ مینی روزہ رکھنے کی توفیق نہ مینی تراوی مکمل پڑھنے کی توفیق نہ مینی ہاں جی تقوی پیدا کرنے کی توفیق نہ مینی فاہ شاہ سے جیز کی طرف آنے کی توفیق نہ مینی تو انسان کے لئے یہ کاملے افسوس مقت ہے کیا ہے؟ کاملے اپنے آپ کو ملامت کرنے کا مقت ہے جیسا کہ ہاں کسی کے پاس گاڑی دیکھ لے تو شک و شکا پر شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں اس مقت کہاں تھا میرے نصیب سوئے ہوتے ہیں یہ بندہ سالی چیتے دیں گیا میں ہی پانبخت انسان سا میں ہی غریب رہ گیا اور فراہ ہاتھ بھی بولا تھا یہ تنی بات پانبخت انسان سوئے ہوتے ہیں میرے نصیب سوئے ہوتے ہیں جس طرح انسان دنیا کی باتوں کو سوچ کر شک و شک کہتے کرتا ہے کیا کبھی کسی انسان میں عبادت کو انسان چھوڑ رہا ہے نواز چھوڑ رہا ہے روضہ چھوڑ رہا ہے اگر حج فرد کو حج چھوڑ رہا ہے زکاة فردوں کو زکاة چھوڑ رہا ہے اگر خوشر باجب ہو چکا تو خوشر چھوڑ رہا ہے کیا کبھی ان چینوں کو سامنے رکھ کر اس نے سوچا ہے کہ یار فراغ آدمی عبادت کندر مجھ سے آگے چلا گیا کبھی ایفتاری کا وقت بیٹھ کر ساری کا وقت بیٹھ کر اکیلے میں ترہائی میں بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ یار میں ہی بات بخدین صاحب ہوں کہ مجھے روتے رکھنے کی تفیق نہیں مل رہی یار میں ہی بات بخدین صاحب ہوں کہ مجھے رمضان مبارک و عمدبات کرائی پڑھنے کی تفیق نہیں مل رہی جب میرے نصیب اس وقت کہا تھے میں وہ میرے نصیب اس وقت سو گئے تھے اور ساری دنیا سے بنا ہی بات بخد انسان تھا کہ مجھے رمضان مبارک کے اندر تفاقی تفیق نہ ملی کبھی انسان ہے جیسے انسان دنیا داروں کو دیکھ کر اپنے آپ سے ملامت کر رہا ہوتا ہے شروع شجاعت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے دیئے پر راضی رہا اس طرح آپ کو مل گئے لو اس پر راضی ہو جائے گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر حضر اپنے رضا کو شامل کر لیا لیکن ہم جو ایسا کرتے نہیں ہیں ہم کسی مالدار کو جائے لیں شکوے شک کرتے شروع میرے پاس مال کی کمی کیوں آئیں کاش کہ میرے پاس یہ مال ہوتا ہے ہم نے اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر کسی اور کی عبادت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہ اپنے عبادت کو سامنے رکھنا ہے دوسرے گناہوں کو نہیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا ہے کسی اور کی عبادت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ملامت کریں اپنے آپ کو تقریف دیں اپنے آپ کی رغان پکڑ کر کہیں اسے رمضان و مبارک کے اندر میں عبادت وقت انسان ہوں ابھی تک میں نے اپنی باستش کو سمالی کٹھا نہیں کیا اتنے روزیں گتر گئے اور میرے ان کی تنے روزیں ہیں ہاں جی اتنے روزیں گتر گئے میرے مسئلہ روزیں گتر گئے اتنے روزیں گتر گئے میں نے ذکر اذکار کر کے ذکر اذکار کی دولت کو حاصل کر کے آپ نے اپنیروں کے اوپر جو کالک لگی ہوئی ہے گناہ ان کے دبے لگے ہوئے میں نے ان کو کتنے ختم کیا تو یہ منامت انسان کو اچھائی کی طرف ہم اپنے آپ کو اچھے ہی کرتے رہے گے سیتان نے اپنے آپ کو اچھے گا سیتان نے اپنے آپ کو اچھے گا بڑا عبادت گزارت جانا لیکن اچھے گا اپنے آپ کو اچھے گا شروع کر دیا کہ میں اسے اچھے ہوں میں کیوں تکپور میں آگیا اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو منامت کرنا شروع کر دیں اپنے دنہوں سے اپنے سامنے دیکھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی وقت ہے اپنے بات آشد آخری عشرہ کے اندر وہ خصوصیت والی عبادت آ رہی یہ سال بار میں دوبارہ عبادت میں جاتی ہے باچہات ایسی ہے جن میں سے اگر ایک رات لیلت لکبر کہ آپ کو رات نصیب ہو گئی گویا کہ آپ نے کچھ رات میں عبادت کر لی تو آپ کے نام آمال کے اندر ایک ہزار مہینگوں سے زیادہ کا عبادت دکھتی جائے اس کو تلاش نہ دیں کہ وہ کوشش کر لیں ابھی سے تیاری کر لیں اعتقاق بیٹھ رکھنے کے تیاری کریں اعتقاق اصل ہوتا ہے بڑے لوگوں کے عمر کے ہمارے بات تو کہ وقت ہی نہیں ہے عبادت کری وقت ہی نہیں ہے عبادت کری وقت نہیں کر لیں یہ مہینہ انسان کو اس کام کی طرف لے کر آتا ہے جس کام کے لئے انسان پیدا گیا گیا تھا انسان پیدا گیا گیا عبادت کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے میں ارمانی کی احسان کیے بھی کہا کہ یار دنیا کی کام بھی کرو کھاؤ پیو مال بنو جو کس مرض ہی کرو لیکن ان کے اندر فراؤ فراؤ وقت جب میرا گلاوہ آئے تو میرے در خواہ جائے حاصل نگوا جائے اور مجھے دکھاتے رہنا کہ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے احسانات کیا کہ میں شکرے نہیں ہوئے تو یہ مہینہ انسان تو اپنے حقیقت دکھارے جائے آتا ہے تو جانب باتیں اعتقاف کے بارے بکار جاتے ہیں کہ اعتقاف انسان کے لئے کتنی فجرتے دکھارا ہے اعتقاف ایسے ہی عبادت ہے صرف کسی مہینہ جو تر خطوصیت ہے باقی کسی مہینہ میں اعتقاف نہیں ہے باقی کسی مہینہ میں نوزہ نہیں ہے فرد نوزہ باقی کسی مہینہ میں ترامی نہیں ہے باقی کسی مہینہ میں لیلہ تر خطوصیت کی راتی نے یہ چار عبادتیں صرف رمضان اور مبارک سب خطوص سے رکھتی ہیں اگر یہ چار عبادتیں ہمارے ساہر دو بر سے کو زردہ جہاز کی طرف تو ہم نے رمضان اور مبارک سے دیا سبت حاصل کی ابھی تک روزہ نہیں رکھیں دو روزہ خلقی کوشش کر لو ان باتوں خودین سے نکار دو بیار دو کیا انہ میں باتیں ان باتوں خودین سے نکار دو یا بیار سے بات پڑھتے ہیں بات پڑھتے ہیں مرنا آپ نے ہے ہی ہے میرا آپ کو بتایا تھا ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ دو کام ایک بڑا مزہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گے اور دوسرا افتیار کرے میں جو مزہ ہے وہ کہیں ہی مزہ اور افتیار کرتے ہم پتہ کسے افتیار کرتے ہیں ہم تو زبان کے مزہ کے لئے کھار کر رہے ہیں خجور کھارے زبان کے مزہ کریے پکوڑے کھارے زبان کے مزہ کریے کوش کھارے زبان سے مزہ دیں لیکن اس انسان ترکت کے در تھوڑی سے بھی اللہ کی محبت ہوگی اس انسان جو افتیار میں مزہ آئے گا وہ ہم مزہ حاصل نہیں کر سکتے گی ہم افتیار میں اگر مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزے کو اللہ کی رضا کے لئے دیں افتیار بھی اللہ کی محبت بدہ کریں اللہ کی ربیس اللہ یہ دعا بڑا کرتے افتیار کے بعد زہب الزمہ پیاس چھڑی گئی وبد اللہ دل مروب رگتار ہوگئی لگے جب خوش ہو جاتی لگے سارا دل خوش کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے انسان کر گن ندال ہو جاتا ہے جب انسان کتنے تھوڑا پانی جاتا ہے تھوڑی سے خوش جاتی ہے اس مقل انسان رگتار ہوتی ہے پھر بوج لمحہ ہوتا ہے اس مقل آپ سوٹ جیئے کریں جو رضا رفتر رفتر سوٹ دی اس مقل سوٹ جیئے یا خیائش حمول مرد گئے انسان کو ابھی چاہ رگتار ہوگئے پیاس سے نہیں گئے رگتار ہوگئے اس کے بعد کہا اللہ نے نبی انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کا عجر بھی ہمیں مل جائے تو یہ مدہ اس کو آئے جائے انسان روزہ رکھے گا جو سو روزہ نہیں رکھ اللہ اس کو مدہ کیسا سکتے روزہ کو برداشت اپنا سیکھ لیں جب اپنے آپ کو تقریف میں ڈالیں گے دوسرے تقریف بھی تقریف حقیقت میں آپ معلوم ہوگی تو اعتقاق کی فضیل یہ ہے کون سارے فضیل ہے کل فضیل آپ بتا دیتا اللہ جن نبی صلی اللہ علیہ سلام اس سنت ہے حالی ہمارے نے کافی تھا کہ جو اللہ نے کہا اللہ انسان کے لئے کبھی گھنے کا سودا نہیں کرتا حج فرض ہوگئے آنکھ بند کر کر دو زکاة فرض ہوگئی آنکھ بند کر کر دو عشر فرض ہوگئے آنکھ بند کر کر دو روز فرض ہو جو گئے ہیں روز آگے آنکھ بند کر رکھ رکھ بات زکاة دینے سے مال کم ہو جائے گا عشر دینے سے فضل کم ہو جائے گی اور روز رکھ انسان کم زور ہو جائے جب مر جاؤ گا تو یہ بات زین سے نکال دو یہ شیطانی باتیں خلناو سے ہمارے دن قدر ببست کر دی ہے اس نے اپنے جڑے بنا دی مینا کو بسر جو کہا تھا نئے نئے بودے کو کھیڑنا آسان ہوتا ہے یہ گناہ کی مثال ہے انسان تو تھوڑے گناہ ہوتا ان کو نکال آسان ہے جب خودہ جڑ ڈال لے جب بودہ زمین کا جر اپنی مضبوط کر لے پھر کبھی کبھی بودے مرتے روزہ تیسے ابھی کوئی باتیں کٹی ہیں تو رمضان مبارک سبت آسل کرنے کی کوشش نہیں رمضان مبارک دوریت مرتبہ چل گیا کتنے انسان جو پچھنے مرتبہ موجود تھے کتنے بطائے روزہ رکھ رہے تھے لیکن بیمارے کے حالت میں حسن پہنچ گئے ہمیں اللہ تعالی نے ساری پریشان تک بچائے ہو ان ساری اللہ تعالی کے مہمانیوں کی باوجود پھر روزہ رکھے پھر بھی بات اتنا کرے تو کتنے بڑی بات بات کی انسان تھے تو خیر اعتقاف کے فضائل یہ ہے جس آدمی نے ایک دن کا اعتقاف دیا کو ایک مثال حدیث کا یہ بھی الفاظ ہے جس آدمی نے مغرب سے عشاء کا اعتقاف کی ہے مغرب سے مغرب کے نماز پڑی نفری اعتقاف بسر میں بیٹھتے اشادت پہ تھرہ اللہ تعالی اس کے رئی جن جنت میں اعتقاف پر آ دیتے ایک گھنڈے میں بغیر محر بیٹھ بیٹھ بغیر محر بھی جائے آپ کیا ہو چاہتے اللہ تعالی صاحب اور اعتقاف کی اس آدمی نے ایک دن کا اعتقاف کی اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے تین خندگیں دور کر دیتا ہے کتنی بھئی تین خندگیں ایک خندگ کی مسافت مشرق سے مغرب زمین اور آسمان جو خلائی فاصلہ اس سے زیادہ فاصلہ ایک امنا فاصلہ آپ تین خندگیں دے گئے اور جو آدمی دست سے بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالی کے دام کو پکر کر بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالی کہ ہم کسی چپا جاتے ہیں پہلے لوگ بادشاہ کے محل کے پاس جائیں دروازے کو پڑھ رہے ہیں کہ بادشاہ کے محل چلے جائے جنہیں کام ابتک مکمل نہیں ہوئے تھے لیکن سارے کام چھوٹ کر چلے چلے گئے کام بیٹھ رہے ہیں ہم دست دن کے بیٹھ جائے گئے اب دنی کے کام کو چھوٹ جائیں تو کیا ہو جائیں پاس میں کر لیں یہ جو فضیلت ہے تین خندگیں جائرنٹ سے رات تو آپ پورے شانی حضر کر سکتے اتقاف بیٹھیں گے آپ روزانہ عبادت کرنے کے شوق پہ ہو جائے تو روزانہ بھی عبادت کریں گے ان دس دنوں میں سے پانچ رف جو آپ کا عبادت کریں گے پانچ میں سے ایک رات جائے جس میں سے ایک رات لیلت خدر کی رات ہوگی گویا کہ اگر رات آپ نے پانی تو آپ نے ایک رات کے عبادت کے اندر ایک ہزار بہین دو سکت اپنے انعام اللہ بس لے کتنی فضیلت ہے لیکن اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سم کو رمضان و مبارہ کے احترام کرنے کی ساری ساتھ سے حاصل تفیق عطا رحم 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 اللہ اللہ